بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام مرتضی میرا طالق گھوٹ کی ڈسٹرک سے ہے یہ ہمیں آج چودہ دن ہو گئے ہم ادھر رہ رہے ہیں اپنا امطافتان بارڈر پہ یہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کرتینہ سینٹر بنایا ہوا ہے جو یہاں پہ ہمیں سہولیات دی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ کرتینہ سینٹری اپنا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتینہ سینٹر انہوں نے وائرس کو کرونا کو روکنے کے لیے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھوئی ان ٹوائلٹس کی حالت یہاں لوگ ٹوائلٹس پہ جاتے ہیں یہ جگہیں ہیں جو کرونا کے خلاف پاکستان گورنمنٹ جنگ کر رہی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ جنگ کر رہی ہے اور یہ دیکھ لیں حالت اور یہ انہوں نے یہاں سے یہ نرسری بنا رہے ہیں کرونا کی اور یہاں سے لوگوں کو یہ مار کر یا آگے بھیجنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ انہوں نے کرتینہ سینٹر جو بنایا ہوا ہے لوگوں کی حالت دیکھ لیں یہاں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے آج چودہ دن ہمیں ہو گئے ہیں یہ نہ چودہ دن میں نہ کوئی ٹیسٹ ہوا ہے نہ کچھ تین چار دن سے انہوں نے اسکین کرنا بھی چھوڑ دی ہے اور یہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور چودہ دن سے بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے چودہ دن پورے ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں گاڑیاں نہیں ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بس بہانے بنا کے لوگوں کو تارچر کیا جا رہا ہے بندگ کے زور پہ جیسے کہ ہم دائشت گرد ہیں دائشت گردوں کو بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی یہاں پہ انہوں نے زائرین کو دی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ صفائی کا نظام دیکھ لیں یہ کرتینا سینٹر ہے یہ یہاں پہ نیازی گورنمنٹ کا کام چل رہا ہے نیازی کہتا ہے گھبرانہ نہیں ہے یہ نیازی کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ صفائی کا حشر دیکھ لیں جہاں پہ یہاں لوگ رہ رہے ہیں یہ حشر آپ خود دیکھ لیں یہ کرتینا سینٹر کی آلت ہے جو بولنگستان گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بتے ہیں یہاں لیڈیز رہ رہی ہیں لوگوں بڑے لوگ بہت بڑے پریشان ہیں یہاں پر یہ صفائی کا نظام آپ خود دیکھ لیں کتنی یہ یہاں پہ گورنمنٹ نے یہاں حولیات دی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرتینا سینٹر بہت آفتان پہ بنائے ہوئے ہیں یہ ان کے حالات ہیں